ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ورڈ پیس کی سیٹنگز کروانے جا رہا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ نے ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے کیونکہ آپ کے کلائنٹ نے جو آپ کو ریکوائرمنٹ دینی ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے فلفل کرنی ہے یہ ہماری سیکنڈ لاس کلاس ہے اس کے بعد ایک کلاس اور ہوگی ورڈ پیس کی اور اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس سکل کے ذریعے پیسے کما سکیں سو گائز اگر چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کا لیجئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو سب کچھ فری میں پڑھا جاتا ہے آپ سے ایک روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا ہے سو گائز اس وقت میں اپنے سکرین پر آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں لوکل اوست میں ہوں اور یہاں پہ لاؤگ ان کرتا ہوں جب لاؤگ ان کروں گا تو میں اپنے ڈیش بورڈ میں چلا جاؤں گا اور آپ کو کچھ اہم سیٹنگز میں آپ کو بتاؤں گا سو فرسٹ آف آل یہاں پہ ہم کرتے ہیں اس کو اوکے اوکے کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جا کے اپنی سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کنٹرول کو پریس کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم نے ویب سائٹ کو اوپن گھر لیا آرائٹ گائز اب یہ والا کام ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا جب ہم نے کیا تھا کہ ویجٹس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ سیکھنا ہے تو آپ اوپر دیئے گئے لنک پہ کلک کیجئے اور اگر آپ نے پوری سیریز دیکھنی ہے سارے لنکس دسکرپشن میں موجود ہیں آپ کلاس نمبر ون سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کس طرح سے ورڈ پریس سیکھنی ہے اور کس طرح سے اس میں اکسل کرنا ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کچھ سیٹنگز کرنی ہے سو ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ جانے کے بعد ہم جاتے ہیں سیٹنگز کے اندر اور سیٹنگز کے اندر پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ جرنل کے اندر کیا کیا چیز ہے سو گائز جرنل کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے سائٹ ٹائٹل یہاں پہ ہم نے اس کا نام رکھا سبسکرائب زیا گیک اس کو سبسکرائب کو ختم گار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے آلرڈی سبسکرائب کر لیا ہے آپ نے بس سے اس کو شیئر کرنا ہے سو ہم لکھتے ہیں شیئر زیا گیک اور اس کو ہم جناب نیچے جا کے کر دیں گے سیو سو گائز یہ سیو کرنے کے بعد اب ہم جب اس کو دوبارہ ریفرش کریں گے تو ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ چینج ہو گیا سو آپ دیکھ سکتے ہیں شیئر زیا گیک آ گیا یہاں پہ بھی شیئر زیا گیک آ گیا سو آپ نے اس بات پہ عمل کرتے ہوئے سمپلی کیا کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو اپنی پروفائل پہ شیئر کر دینا سو یہ جو گائز اگلی چیز ہے نا ٹائگ لائن ٹائگ لائن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے بارے میں ڈسکرائب کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں فار ایزمپل اگر آپ جا کے انٹرنیٹ پہ لکھیں گے زیا گیک دین آپ کو پتہ چلے گا کہ ایم ایڈویلپر ہو ایز ورکنگ فار لاٹس سیون ایئرز اون اپ ورک انڈ اٹ اوپ ریٹیڈ ڈویلپر دے سو یہ جو میں نے لائن ادھر لکھی ہوئی ہے نا یہ ساری ٹائگ لائن ہے سو اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق فار ایزمپل وہ اگر بلوگ ہے یا شاپنگ کے ویب سائٹ ہے تو آپ اس کے مطابق جو وہ لائن آپ کو دے گا وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے یہ میں ذرا زوم کر دیتا ہوں یہاں پہ سو گائز اس کو میں ایک دفعہ کر دیتا ہوں کہ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر سو گائز جب ہم اس کو سیو کریں گے سیمپلی یہاں سے دین یہ ہماری جو جسٹ این ایڈر ویب سائٹ کا لفظ ہے یہ چینج ہو جائے گا دیکھیں یہ پلیز سبسکرائب ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں انڈ شیئر بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ہیں ایمپورٹنٹ سیٹنگز اس کے بعد گائز یہ جو چیز ہے نا آپ کا سائٹ ایڈرس یو آرل گائز یہ جو سائٹ یو آرل ہے نا یہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم نے اس ورڈ پریس ویب سائٹ کو جو کہ ہم نے لوکل اوز میں ڈیویلپ کی ہے اس کو ڈپلائے کرنا ہوں سو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ورڈ پریس کی ویب سائٹ کو اپنی کلائنٹ کی ڈومین اور اوستنگ پہ ڈپلائے کرنا ہے اور میں آپ کو خریدنا بھی سکھا دوں گا اس کے بعد ہم یہاں پہ ایمیل ایڈرس چینج کر سکتے ہیں یہ آپ ایمیل ایڈرس دیکھ رہے ہیں یہ ایمیل ایڈرس کافی کام آتا ہے اس لیے کہ کوئی آپ کمینٹس کرتا ہے کوئی آپ کو کوئی پوسٹ کرتا ہے یا کوئی آپ کے کانٹیکٹ فارم میں جاتا ہے آپ کو نوٹیفکیشنز یہاں پہ ملتے ہوتے ہیں سو اس کو گائز ہم نے چینج کر دینا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس کے بعد گائز میمبرشپ کیا ہوتا ہے اگر آپ کی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے آپ دراز کی ایکزیمپل لے لیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی لاغ ان کرو تو وہ ہمیں ایک میمبر بن جاتے ہیں ان کی ویب سائٹ کا سو گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر لوگ ان کریں آپ کے میمبر بنے دینا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے چیک مارک کر دینا اور اس کے بعد جو نیا بندہ آئے گا وہ کیا ہوگا جس طرح سے آپ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ میرے کیا سبسکرائبر ہیں ویسے تو آپ میرے بھائی ہیں لیکن یوٹیوب کی نظر میں آپ کیا ہیں سبسکرائبر ہیں سو یہ آپ سبسکرائبر اس کو بنا سکتے ہیں کانٹریبوٹر بنا سکتے ہیں جو آپ چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں لیکن جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ سبسکرائبر ہوتا ہے اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے وہ یہاں پہ آتی ہے سائٹ لینگویج کی تو ہمارے پاکستان میں اگر کوئی بنوانا چاہ رہا ہے آپ سے اس طرح کی ویب سائٹ نیوز پیپر کی تو وہ اردو ہو جائے گی وغیر نہ اپنی انگلیش ہی رہنے دینی ہے سو گائز اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹائم زون اب ٹائم زون کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ہمارا ہے جی ایم ٹی پلس فائیو سو گائز ہر کنٹری کا اپنا اپنا صاحب ہوتا ہے ان کا اپنا اپنا جی ایم ٹی یا یو ٹی سی ہوتا ہے سو گائز پاکستان کے لئے ہم جاتے ہیں یہاں پہ کراچی آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ ہمارا کنٹری جو ہے اس کا جو جی ایم ٹی کا ہوتا ہے یا ٹائم زون ہوتا ہے وہ میشہ کراچی اور اسلام آباد کا رکھا جاتا ہے سو گائز اس کے بعد ڈیٹ فارمٹ اب یہ جو ڈیٹ فارمٹ ہوتی ہے ہر کنٹری کے اپنے نورمز اور کلچرز ہیں سو گائز جو یو ایس میں رول چلتا ہے وہ یہ رول ہے کہ پہلے وہ لکھتے ہیں منت اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ڈیٹ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ائیر پاکستان میں اس کا انیورس چلتا ہے پاکستان میں پہلے ڈیٹ لکھی جاتی ہے اس کے بعد منت آتا ہے اور اس کے بعد ائیر آتا ہے سو ہم پاکستانی فالو کریں گے اور یہ پاکستانی ہے ٹھیک ہو گیا ڈیٹ منت ائیر یہ پاکستانی رول ہے اپنے کلائنٹ کے مطابق فالو کرنا ہے اور گائز ہمارا جو ویک ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے منڈے سے کئی لوگ جیسے یہ ہمارے آرابک کنٹریز ہیں ان کا جو جمعہ ہے وہ پہلا دن ہوا کرتا ہے سو ہم گائز پاکستانی منڈے لگا دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں سیو سیو کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ریفرش کریں گے تو ہمارے جو ٹائم زونز ہیں یہ تھوڑے سے چینج ہو جائیں گے سو گائز اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جب اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو آپ یہاں پہ اس کا ذرا نیچے جا کے ٹائم زون چیک کیجئے گا کہ وہ چینج ہوا ہے کے نہیں یہ دیکھیں دیت منت ایئر کیونکہ ہم نے سیٹنگز چینج کر دی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرما لنکس کیا ہوتے ہیں پرما لنکس ہمارے پاس وہ یو آرل ہوتے ہیں ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں یہ آپ نے کلائنٹ سے سب سے پہلے پوچھ لینا ہے اور اس کو آتے ساتھ ہی آپ نے کسٹمائز کر لینا ہے میں ابھی اس کو کرنے نہیں جا رہا بس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جاتے ہیں پرائیویسی کے اندر پرائیویسی کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کچھ نہ کچھ رولز وغیرہ بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری ویب سیٹ کو یوز کرنا ہے تو یہ ہماری پرائیویسی رولز ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے یوزرز میں یوزر کے اندر ہم ایڈ نیو کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ نہ کچھ یوزرز ایڈ کر سکتے ہیں یوزر اس لیے ہم ایڈ کرتے ہوتے ہیں کہ وہ بندے بھی جو ہمارے کلائنٹس ہیں یا ہمارے جتنے بھی کوئی اچھے دوست ہیں یا جو بھی ہیں وارٹ ایور اگر وہ ہماری ویب سیٹ کو ایکسس کرنا چاہے بای ایڈمن پینل فار ایسیمپل آپ کی ایک ارگنائزیشن ہے آپ کے چھے سے ساتھ جو ہیں وہ میمبرز اور ٹیم میمبرز ہیں جن کو آپ کے ایمپلوئی بھی ایک کہہ سکتے ہیں جب آپ اپنے ایمپلوئی کو ہائر کریں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ والی پوسٹ لگا دو دین آپ اس کے لیے ایک یوزر نیم بنائیں گے ایمل بنائیں گے فرس نیم لاس نیم اور اس کی سائٹ وغیرہ اور آپ اس کو یہاں سے کوئی بھی رول دے دیں گے جب آپ اس کو رول دے دیں گے وہ بھی لاغ ان ہو سکے گا اور وہ اپنا کام کھا سکے گا یہ جو رولز ہیں یا میں نے بڑے تفصیل میں بتائی ہوں اس کے لیے آپ پیچھلی ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا اور گائز اینڈ پہ میں آپ کو اپیرنس پہ لے کر جانا چاہوں گا اپیرنس کے اندر ہم کیا کار سکتے ہیں کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں یہ میں نے یہ سیٹنگز بھی کروا دی ہیں یہ جو میں آج کروا رہا ہوں اس میں فار ایکزمپل کسٹومائز کرتا ہوں میں اس کے کولمز وغیرہ چینج کرنے ہو یا اس کے روز وغیرہ چینج کرنے ہو یہ سارا کچھ آپ کے تھیم کے مطابق ہوتا ہے آپ نے اس کو سٹیڈی کرنا ہو تو آپ اچھلی ویڈیو میں دوبارہ جائیں اور اس کو اچھے طریقے سے سٹیڈی کرنے یہ سارا کچھ ویل ایکسپلینڈ ہے اس کو دوبارہ ایکسپلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں دیکھتا ہوں اگر آپ کے لیے میں کوئی سیٹنگز ٹون پہوں کسٹومائز پہ جاتا ہوں یہاں پہ بریڈ کرمز ہم چینج کر سکتے ہیں بریڈ کرمز کیا ہوتی ہیں کہ جو سلیش سلیش کر کے نظر آ رہے ہیں ان کو ہم بریڈ کرمز کہتے ہیں انسائیڈ آفٹر سائیڈ بیفور ٹائٹل یہ بہت زیادہ چینجز ہیں اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو یہ پورا ایک گھنٹے کا لیکچر بن جاتا ہے میں نے آپ کو بس یہی سمجھانا ہے کہ ایک تو سیٹنگ جو سب سے زیادہ ضروری تھی وہ میں نے پہلے آپ کو کروا دی جس کے اندر آپ نے ٹائم زون چینج کرنا ہوتا ہے سلگز وغیرہ چینج کرنی ہوتی ہیں دوسری جو سیٹنگ ہے وہ تھیم کی سیٹنگ ہوتی ہے پلاگینز کی سیٹنگ ہوتی ہے ویجٹز کی سیٹنگ ہوتی ہے اور یہ جب آپ نے ویب سیٹ بنانی ہے بلکل شروع سے آپ نے ساری سیٹنگز کر لینی ہے دین ہی آپ کا جو پروڈیکٹ ہے وہ سکسیسفل ہو پائے گا سو گائز اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ویب سائٹ کو ڈپلوئی کس طرح سے کرنا ہے کون سی ایسی ڈومین ہے جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے ورڈ پیس کی ویب سائٹ کو ڈپلوئی کرنے کے لیے میں آپ کو وہ سارا کچھ سکھاؤں گا میں آپ کو ایک ایسا لنک بھی دوں گا جہاں سے اگر آپ سائن اپ کریں گے دین آپ کو ڈسکونٹ بھی مل جائے گا سو گائز اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا کیار رکھے گا پاکستان زندہ بات